ہائی فرنڈس میں بروندر خاری فرنڈس آج کی ہماری ایم ایٹی فرسٹ ٹراتا سٹیل ماسترز ٹورنمنٹ کے ٹین تھ راؤنڈ کی ہے جہاں مقابلہ تھا ویڈیت سنتوس گجراتی اور ولادمیر کریمنک کا فرنڈس اس پورے ٹورنمنٹ میں ولادمیر کریمنک ضرور اپنے پردرشن سے کافی نہ خوش رہی ہوں گے اور یہاں اس ٹورنمنٹ میں ولادمیر کریمنک کو دونوں بھارتیوں یعنی بشمناتھن آنند اور اب ویڈیت گجراتی سے ہارنا پڑا لیکن فرنڈس جس انداز میں ویڈیت سنتوس گجراتی نے ولادمیر کریمنک کو شکست دی وہ قابل تاریف ہے یہاں اس گیم کے دوران ویڈیت کی ریٹنگ ٹونٹی سکس ہنڈرڈ نائنٹی فائی تھی وہیں کریمنک کی ریٹنگ ٹونٹی سیون ہنڈرڈ سیونٹی سیونٹی سیون لگ بھگ ایٹی پوائنٹس کا فرق ہے ان دونوں کھلالی کے ریٹنگ کے بیچ میں تو آئیے فرنڈس سیدھا اس گیم پر چلتے ہیں یہاں گیم کی شروعات کی ویڈیت سنتوس گجراتی نے دی فور کے ساتھ تو نائٹ ایف سکس کریمنک نے رپلائی دیا دن سی فور ہی سکس دن نائٹ سی تری بشپ بی فور نمزو انڈین ڈیفنس تو ایف تھری اور یہاں یہ ایف تھری موو شاید ویڈیت بلیک کے اس نائٹ کو ایف فور سکوائر پر نہیں آنے جانا چاہتے ہوں گے تو کرنک نے یہاں کیا دی فائیو دن ایف تھری بشپ پر اٹیک تو بشپ ٹیک سی تھری چیک بی ٹیک سی تھری دن سی فائیو سی ٹیک س دی فائیو ای ٹیک س دی فائیو دن ایف تھری تو سی فور بلیک نے یہاں اپنے پون کو کافی سپیس کے ساتھ آگے بڑھا دیا ہے نائٹ ای ٹو تو نائٹ سی سکس اور اب یہاں نائٹ بڑے ہی آرام سے پہلے اے فائیو اور اس کے بعد بی ٹری سکوائر پر آ کر سیفلی بیٹھ سکتا ہے تو بلیک نے یہاں پہلے کیا جی فور تو نائٹ اے فائیو دن بشپ جی ٹو بشپ بی ٹری روک پر اٹیک تو یہ روک بی ون سکوائر پر اور اس کے بعد یہاں دونوں سائٹس نے کیسل کیا بی فائیو اور فرنڈز یہاں اس پوائنٹ پر وائٹ کو کیا کرنا چاہئے تھا وائٹ اپنے نائٹ کو اے فور سکوائر پر لے جا کر اپنے نائٹ کو ایکٹیولی پارٹسپیٹ کروا سکتا تھا لیکن یہاں ودیت نے اپنے ای پون کو آگے پش کرنا زیادہ بیٹر سمجھا اور فرنڈز یہاں یہ ای پون آخر وائٹ نے کیوں پش کیا ہے کیونکہ وائٹ کا بشپ کیا اس روک تک پہنچ سکتا ہے مائٹ بھی بلیک نے یہاں کیا دی ٹیک سی فور ایف ٹیک سی فور اور فرنڈز اب یہاں وائٹ ہی پلاننگ بلکل کلیر ہے کہ وہ اس پون کو آگے پش کر کے پہلے یہاں روک پر اٹیک بنائیں گے لیکن اس سے پہلے کرمنک نے یہاں کیا نائٹ ٹیک سی وان انہوں نے یہاں پہلے بشپ کو لیا تو کوئن ٹیک سی وان دین بشپ ٹیک سی فور سی دھائیس نائٹ پر اٹیک اور اب وائٹ اس پون کو بھی آگے پش نہیں کر سکتا پہلے اسے یہاں اپنا یہ نائٹ بچانا ہوگا تو نائٹ ایف فور بلک نے اپنے روک کو بچایا بی ایٹ سکوئر پر تو ایچ تھری بشپ پر اٹیک تو بشپ دی سی ون دین ای فائی کرمنک کو یہاں اپنے اس نائٹ کو ہی موو کرنا ہوگا اور اس نائٹ کے لیے کون سا سکوئر صرف اور صرف ای ایٹ تو کوئن ای تھری یہاں ویجت نے دھیے دھیرے کافی سٹرونگ اٹیک بنایا ہے اور اب ان کی سٹیٹیجی اپنے اس دی پون کو آگے پش کرنے کی ہے تو کرمنک نے یہاں پہلے کیا روک بی سکس تو ڈی فائی تو نائٹ سی سیون دین ڈی سکس اگین اسی نائٹ پر اٹیک تو نائٹ ای سکس آفرنگ ای نائٹ ایکشنج لیکن ویجت کی پلاننگ یہاں کچھ اور ہی ہے انہیں یہاں اس پوزیشن میں کچھ کامبینیٹیو ایڈوانٹیجز نظر آ رہے ہیں انہوں نے یہاں اپنے نائٹ کو ڈی فائی سکوئر پر پلیس کیا اور اب یہاں یہ نائٹ اس ای سیون اور ایف سکس سکوئر پر ایک چیک کے ساتھ کافی زبردست اٹیک بنا سکتا ہے تو بلیک نے یہاں پہلے کیا روک اے سکس اور انہوں نے یہاں اس ایتری پون پر اٹیک بنایا تو روک ایف آئی اور فرنڈز کیا یہاں بلیک اس ایتری پون کو لے سکتا ہے کیا وہ یہاں کر سکتا ہے روک ٹیک سیتری گر یہاں بلیک ایسا کرے تو روک ایچ فائیو اور فرنڈز یہاں وائٹ ایک کافی زبردست کومبینیشن لگا سکتا ہے یہاں اگر بلیک اس کومبینیشن کو ریکنائز نہ کر پائے اور وہ یہاں کرے رکھ اے سکس تو یہاں وائٹ کے پاس کافی زبردست اٹیک ہوگا وہ یہاں کر سکتے ہیں نائٹ ای سکس چیک تو کنگ ایچ ایٹ اور اس کے بعد بشپ ای فور اور ڈیریکٹ اس ایچ سیون پان پار اٹیک تو جی سکس لیکن کوئن ایچ سکس کے بعد بلیک اس چیک میٹ کو کس طرح سے رکھ پائے گا مجھے نہیں لگتا یہاں کوئی طریقہ ہوگا اگر یہاں وائٹ اپنے اس نائٹ کو ای سیون سکوائر پر لے جا کر چیک نہ دے کر کے اپنے نائٹ سے چیک دے لیکن ایف سکس سکوائر سے تو یہاں یہ گیم کس طرح سے آگے بڑھتی ہے سبوز اگر یہاں بلیک اس نائٹ کو لے لے جی ٹیکس ایف سکس تو اس کے بعد کوئن ایچ سکس اور پھر وہی بات کہ بلیک آخر اس چیک میٹ کو کس طرح سے رکھے گا فرنڈز جب یہاں سیچویشن بلیک لی ایسی ہو چکی ہے کہ وائٹ کا نائٹ کبھی بھی اسے چیک دے سکتا ہے تو اسے یہاں کم سے کم اپنے اس کنگ کو ایچ ایٹ سکوائر پر موگ کر دینا چاہیے تھا لیکن انہوں نے یہاں کیا کوئن ایچ فور تو رکھ ایٹ بی گوز ٹو ایف ون اور فرنڈز یہاں وائٹ کی سٹیٹیکی کافی سمپل ہے انہوں نے یہاں اس ایف سیون پان پر اٹیک بنایا اور اسی بات کو دیکھ کر میں کہہ سکتا ہوں کہ بلیک کو یہاں اپنے نائٹ کو دی ایٹ سکوائر پر پلیس کر کے سب سے پہلے اس ایف سیون پان کا ڈیفینس کرنا چاہیے تھا اور اگر ہم یہاں سے اس گیم کو تھوڑا آگے بڑھنے کی کوشش کریں تو وائٹ یہاں کیا کرے گا رکھ ایف فور وہ یہاں پہلے کوئن پر اٹیک بنا سکتا ہے تو کوئن کے لیے اب صرف ایک ہی سکوائر ایچ سکس لیکن نائٹ ایف سکس چیک وائٹ تو یہ چیک دے گا ہی دے گا اور اگر بلیک یہاں کرے جی ٹیکس ایف سکس تو اس کے بعد رکھ جی فور چیک اور بلیک کی کوئن یہاں ہی ختم ہو جائے گی اور اگر یہاں اس سیچوائشن سے بلیک نے اپنے کین کو موو کیا ایچ ایٹ سکوائر پر تو اس کے بعد رکھ ایچ فائیو اور بلیک کو یہاں پھر دوبارہ اپنی کوئن گوانی ہوگی ادروائز اسے یہاں چیک میٹ دیکھنی ہوگی تو کوئن ٹیکس ایچ فائیو نائٹ ٹیکس ایچ فائیو اور اس کے بعد یہاں بلیک کے پاس ریزائن کرنے کے علاوہ اور دوسرا کوئی راستہ نہیں ہوگی فرنس یہاں اس ایف سیون پون کا ڈیفنس بلیک ایک طریقے سے اور کر سکتا ہے وہ یہاں اپنے بیشپ کو ای ایٹ سکوائر پر لے جا سکتا ہے لیکن مجھے جو بھی راستہ نظر آتا ہے وہ شاید یہاں ٹھیک نہیں ہے یہاں اس پوائنٹ پر بلیک نے اس گیم کا کافی بڑا بلنڈر کیا کرمنک نے یہاں کیا روک ٹیکس ای تھری اور ایک انیسیسری پون کو لیا یہاں ویڈیت نے کیا نائٹ ای سیون چیک اور اس کے بعد یہاں کرمنک کے ہاتھ سے یہ گیم نکلتی ہی چلے گی کرمنک کو یہاں کرنا پڑا کنگ ایچ ایٹ لیکن اس کے بعد روک ٹیکس ایف سیون اور یہاں بلیک کو ایک چیک میٹ کی تریٹ ہے تو انہیں یہاں یہ روک ایکشنز کرنے ہی ہوں گے روک ٹیکس ایف سیون اور فرینڈز اب یہاں بلیک کو کیا کرنا چاہیے بلیک کو ای تھنک اپنے بیشپ کو ای ایٹ سکوائر پر لے جا کر پہلے اس روک پر اٹیک بنانا چاہیے تھا اور اگر ہم یہاں سے اس گیم کو تھوڑا اور آگے بڑھائیں تو وائٹ یہاں کر سکتا ہے نائٹ ایف آئیو پہلے بلیک کی کوئن پر اٹیک بنا سکتا ہے لیکن روک ایون چیک تو کنگ ایچ ٹو دن کوئن ڈی ایٹ اور جب تک بلیک کا ای نائٹ اس ای سکس سکوائر پر ہے وائٹ یہاں آرام سے چیک میٹ بھی نہیں کر پائے گا لیکن اس پوجیشن میں بھی وائٹ اس گیم کو پوری طرح سے ڈومینٹ کرے گا لیکن رادمیر کریم نے کب جو کچھ کرنے والے ہیں اس سے تو وہی سیچویشن بیٹر تھی جس کو میں ابھی تھوڑی دیر پہلے ڈسکس کر رہا تھا انہوں نے یہاں کیا کوئن ایچ فائیو اور ان کی انٹینشنز یہاں پہلے اس روح پر اٹیک بنانے کی ہے تو اس کا سیمپل ڈیفنس کوئن ایف ہو اور فرنس یہاں اس موو کے بعد لادمیر کریم نے ریزائن کر دیا کیونکہ فرنس اب اس گیم کو آگے بڑھانے کا کوئی مطلب نہیں ہے کیونکہ وائٹ یہاں سب سے پہلے بیک رینگ چیک میٹ کی کلیر تھریٹ دے رہا ہے تو اب بلیک آخر کرے گا بھی تو کیا کرے گا وہ یہاں جادہ سے زیادہ اپنے اس اچپون کو آگے پوچھ کر سکتے ہیں ایچ سکس لیکن اس کے پاس رکھ ایف ایٹ چیک اور اس چیک سے بچنے کے لیے اگر یہاں بلیک کرے نائٹ ٹیکس ایف ایٹ تو کوئن ٹیکس ایف ایٹ چیک اور بلیک اپنے کنگ کو ایچ سکوئر پر لے جائے تو کوئن جی ایٹ چیک اینڈ میٹ تو یہیں اسی پوزیشن سے بلیک کو کرنا ہوگا کنگ ایچ سیون لیکن بشپ ای فور چیک تو اس چیک سے بچنے کے لیے نائٹ جی سیون کوئن جی ایٹ چیک اینڈ میٹ فرنڈز کتنی سیمپل چیک میٹ ہے جو ایک کافی کامپلیکیٹڈ کامبینیشن سے نکل کر آئی ہے جس کی بجے سے ویدیت سنتوز گجویاتی نے لادمی کریمنک کو صرف 29 موو میں ریزائن کرنے کے لیے مضبور کر دیا اور فرنڈز یہاں اس ٹورنومیٹ کے دس راؤنز کے بعد مینگنس کالسن اس ٹورنومیٹ میں سب سے آگے چل رہی ہیں انہوں نے پچھلی گیم میں وشمناتھن آنند کو ایک کافی کڑے اور کافی لیندی مقابلے میں ہرائے تھا جس کی وجہ سے وہ اس ٹورنومیٹ کے سول لیڈر ہیں اور دوسرے نمبر پر انیش گری اور تیسرے نمبر پر وشمناتھن آنند اور ان کے ساتھ آئی تھنک ایان نپم نیاتسی تھرڈ پوجیشن کو شیئر کر رہی ہیں وزید سنتوش گجراتی اس ٹورنومیٹ میں ابھی تک دس گیمز میں سے پانچ پوائنٹ بنا کر ساتھ وستان پر ہے تو کل ملا کر ان کے لئے کافی اچھا ٹورنومیٹ رہا اور مجھے امید ہے فرنس آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی آپ اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے اس یوٹیوب جینل جیس گروپ کو سبسکرائب کریں اور آپ کے کمنٹس کا مجھے بے دن سار رہے گا thank you for watching and bye for now